اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم بزنس ٹیکسیشن میں ٹاپک ٹیکس اینڈ ٹائپس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے محمد موظم مغل کی جو کہ موصلی کامرس کے سٹوڈینٹس کو کامرس کالج میں پڑھائی جاتی ہے سٹوڈینٹس اس ویڈیو سے بی کمپار ٹو کے سٹوڈینٹس بی بی اے کے سٹوڈینٹس اور ایم بی اے کے سٹوڈینٹس بینیفیٹ لے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹیکس کی ڈیفنیشن کیا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہمارے پاس کون کون سی ہیں سٹوڈینٹس اگر آپ ٹیکس یا ٹیکسیشن کی ڈیفنیشن کریں تو کہتا ہے ٹیکسیز ایمپوزیشن آف کمپنسری لیوز اون انڈویجولز آر انٹیٹیز بائی گورنمنٹ ٹیکس جو ہے یہ کمپنسری پیمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے انڈویجولز کو یا پھر بزنس انٹیٹیز پہ آئید کی جاتی ہیں بزنس انٹیٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وہ سول پروپرائیٹر ہے یا پھر پارٹنرشپ ہے یا پھر کمپنی ہے بزنس کی ٹائپس کو بزنس انٹیٹیز کہا جاتا ہے کہتا ہے کہ بزنس ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کسی بندے پہ یا بزنس پہ آئید کیا جاتا ہے ٹیکس آر لیوڈ ان آل موسٹ ایوری کنٹری آف دی ورلڈ ٹیکس ایمپوز کیا جاتا ہے تقریباً دنیا کے ہر ملک پہ پریمولیری ٹو ریز ریونیو فار گورنمنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ جو اپنے ایکسپینڈیچر کرتی ہے اس کے بدلے میں جو وہ ریوارڈ لینا چاہتی ہے جو انکم کو ریونیو کو انکریز کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ٹیکس ایمپوز کرے گورنمنٹ جو ہے وہ دو قسم کے ایکسپینڈیچر کر سکتی ہے پہلے نمبر پہ وہ ڈولپ ایکسپینڈیچر کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ نانڈویلپنگ ایکسپینڈیچر کر سکتی ہے ڈولپنگ ایکسپینڈیچر سے مراد یہ ہے کہ وہ روڈ بنا دے ہسپیٹل بنا دے سکول بنا دے کالجز بنا دے تو یہ ہے دولپمنٹ ایکسپنڈیچر اور نان دولپمنٹ ایکسپنڈیچر میں اگر ہم بات کریں تو جس کا تلق دولپمنٹ سے نہ ہو یعنی کہ ہم اگر بات کریں پارک اگر وہ بنا دے کہیں پہ وہ زیادہ درخت لگا دے تو یہ نان دولپمنٹ ایکسپنڈیچر ہیں اگر گورنمنٹ کسی جگہ پہ ایکسپنڈیچر کرے اور اس کے بدلے میں جو انکم لے جو ریوارڈ لے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹیکس ہے ماسٹر میں ہم نے ایک ڈیفنیشن پڑھی تھی ایم ایس ایکنومکس میں اس میں ہمارے ٹیچے نے کہا تھا ٹیکس is compulsory payment nobody is willing to pay but everyone is liable to pay ٹیکس ایک لازمی amount ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو خود خوشی سے ادا نہیں کرنا چاہتا لیکن ہر بندے پہ یہ لازمی آئید کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس کی payment کرے اس کے بعد ہم بات کریں types of tax کی تو ہمارے پاس پانچ قسم کے ٹیکس کی types ہیں one by one ہم اس کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس direct tax اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ direct tax ہے کیا سٹھوڑا کہاتا ہے direct tax is a tax on individual or organization pays directly to the imposing entity a taxpayer for example pays direct tax to the government for different purposes including real property tax personal property tax income tax or tax on assets example of direct tax are income tax wealth tax corporation tax so just direct tax سے مراد ایسا tax ہے کہ جس میں جس پہ وہ tax آئید کیا جائے تو taxpayer اس کا burden یعنی کہ tax کا burden کسی اور بندے پہ shift نہ کرے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ direct tax ہے یعنی کہ جس پہ لگایا جائے وہی اس کو pay کرے تو اس کو کہتے ہیں direct tax اس کی example میں ہوں کہتا ہے income tax آپ کے پاس wealth کا tax corporation کا tax یعنی کہ جس پہ آئید کیا جائے وہی اگر pay کرے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس direct tax ہے دوسرا ہمارے پاس indirect tax یہ اس کے opposite ہو جائے گا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ indirect tax کیا تک an indirect tax is collected by one entity in the supply chain usually a producer or retailer and paid to the government but it is passed on the consumer as part of purchase price of the goods or services the consumer is ultimately paying the tax by paying more for the product example of indirect tax are sale tax exercise tax custom tax and gas tax students وہ کہتا ہے کہ جو indirect tax ہے وہ producer یا retailer وہ consumer پہ اس کا burden shift کر دے یعنی کہ tax کا burden اگر ہم کسی اور shift کر سکیں تو اس کو کہا جاتا ہے indirect tax direct tax مطلب کہ جس پہ عائد کیا جائے وہ ہی پے کرے اور indirect tax جس پہ عائد کر دیا جائے وہ اس کا burden یعنی tax ہے بردن کسی اور بندے پہ shift کر دے تو اس کو کہتا ہے indirect tax اس کی examples میں آپ پاس sales tax ہے exercise tax custom tax اور gas tax بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس ہمارے پاس جو third type ہے tax کی وہ ہے progressive tax اگر آپ definition دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتا ہے progressive tax is based on the taxpayer ability to pay it imposes a low tax rate on low income earners than those with a higher income progressive tax ایک ایسا tax ہے کہ جس کی income کم ہے وہ کم tax دے گا جس کی income زیادہ ہے وہ زیادہ دے گا یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ جیسے جیسے بندے کی انکم زیادہ ہو رہی ہے اس کا tax rate بھی زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں example آپ کو دیں سیمپل سی لاکھ پہ تیس پرسن چال لاکھ پہ چالیس پرسن جیسے جیسے income بڑھے گی ویسے ویسے آپ tax rate بھی بڑھتا جائے گا اس کو کہتے ہیں progressive tax دوسرا ہے ہمارے پاس regressive tax یہ اس کے progressive کے الٹ ہو جاتا ہے under this system of taxation the tax rate diminishes as taxable amount increases students کہتا کہ جیسے جیسے آپ کی amount increase ہوگی آپ کا tax rate diminishes ہو جائے گا in other words there is an inverse relationship between tax rate and taxable income the rate of taxation decreases as the income of taxpayer increases students وہ کہتا ہے جو ہمارے پاس regressive tax ہے اس میں بھی دو ہی چیز ہیں ایک ہے income اور دوسرا آپ tax rate progressive income اور tax rate direct relationship تھا اگر آپ income زیادہ ہو رہی ہے آپ tax rate بھی زیادہ ہو جائے گا لیکن regressive tax میں آپ کے جیسے جیسے income بڑھے گی تب تب آپ tax rate کم ہوتا جائے گا اگر ہم بات کریں آپ کے income ہے ایک لاکھ روپے آپ tax rate ادا کر رہے ہیں 10% income آپ زیادہ ہوگی 2 لاکھ روپے آپ tax rate 10% سے اٹھ کے 8% پہ آجائے گا income مزید بڑھے گی tax rate مزید کم ہوتا جائے گا اس کو کہتے ہیں regressive tax اور last type ہے ہمارے پاس proportion tax تو students proportion tax کی وہ کہتا ہے کہ proportion tax is an income tax system that leaves the same percentage tax to everyone regardless of income proportion tax is the same for low middle and higher income taxpayer proportion tax are sometimes referred to the flat taxes students proportion tax ہمارے پاس 5 وی اور last type ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی income زیادہ بھی ہوتی جائے تو آپ کا tax rate وہ change نہ ہو یعنی کہ اگر آپ کی income ہے ایک لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں 10% tax 2 لاکھ پہ بھی آپ دیں گے 10% 3 لاکھ ہو جاتی ہے 4 لاکھ ہو جاتی ہے 5 لاکھ ہو جاتی ہے لیکن tax rate آپ کا increase یا decrease نہیں ہوگا تو اس پرپس discuss کرنا تھا یعنی tax کیا ہے اور اس کی different types ہمارے پاس کون سی ہیں اس کے بعد ہم اس کی history پہ جائیں گے اس کے different جو content ہیں اس پہ جانے کوشش کریں گے لیکچر میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ ہمیں لازمی اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا ساتھ ہمارا فون نمبر بھی چل رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ مکال کر سکتے ہیں ویڈس ایف پہ میسی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے تک تک لیپنا بہت سارا ہے